موسیقی ہندوستان اس رات کے بارے میں جاننا چاہتا ہے جب ہمارے پوروجوں نے ایک آزاد ملک میں سانس لی ہوگی کیسی رہی ہوگی وہ رات جب پورے دیش میں کوئی نہیں سویا تھا مشہور لے خک دومینک لیپیرے اور لیری کولنس نے اپنی کتاب فریڈم ایٹ میڈ نائٹ میں بتایا ہے کہ اس رات سینی چھابنیوں سرکاری کاریالیوں اور مکانوں پر فہراتے یونین جیک کو اتارا جانا شروع ہو چکا تھا اور جس ککش میں بھارت کے وائے سرائیوں کی آئل پینٹنگز لگی رہتی تھی وہاں اب ترنگا شان سے لہرہ رہا تھا لیپیرے اور کولنس آگے لکھتے ہیں کہ چودہ اکست کی صبح سے ہی شہروں اور گاؤں میں جشن شروع ہو چکا تھا لوگوں کا حجوم سائیکلوں کاروں بسوں اور ہاتھیوں گھوڑوں پر سوار ہو کر دلی کے کیندر یعنی انڈیا گیٹ کی اور چل پڑا اس سمیں لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے ناچ گا رہے تھے اور ایک دوسرے کو بدھائیاں بھی دے رہے تھے ایسا ہو بھی کیوں نہ آخر کار دو سا سال بعد انگریزوں کی گلامی سے آزادی جو ملنے جا رہی تھی اس سمیں دیش میں ایسا ماحول تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو آزادی کا مطلب اپنے اپنے حساب سے سمجھا رہے تھے اس وقت پنڈت جوہرلال نہروں کے سامنے خدر دھاریوں کے جو بھیڑ بیٹھی تھی وہ اس راشتر کی جنتہ کا پرتنیدھتو کر رہی تھی جو ٹک ٹکی لگائے اس کھن کے انتظار میں تھی جو بس آنے ہی والا تھا اسی وقت سبحہ بھون کے باہر آدھی رات کو آکاش میں گزلی کڑک تھی اور مانگ سینی باری سینی لگی اس بھون کو جن ہزاروں بھارتیوں نے دھیرے رکھا تھا وہ اب بھیگنے لگے لیکن چپ چاپ پل پل نزدیک آ رہی اس آدھی رات کی سمبھاونہ نے انہیں اتنا رومانچت کر رکھا تھا کہ بھیگنے کا ان کو پتا ہی نہیں چل رہا تھا پر آخر کار وہ پل آ ہی گیا جس کا سب ہی کو انتظار تھا اس کے بعد جوہرلال نہروں نے اس نئی اکی گھوشنا کر دی جس نے گلامی کی زنجیروں کو توڑ دیا مشہور لے خک راجندرلال ہانڈا نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے دلی میں دس ورش اس میں انہوں نے انہوں نے انیس سو چالیس سے انیس سو پچاس کے بیچ ستہ کے گلیاروں میں ہو رہے بدلاووں اور دلی کی زندگی کے بارے میں وستار سے بتایا ہے آزادی کی رات آنکھوں دیکھی لکھتے ہوئے انہوں نے لوگوں کے اتصاہ کا پورا چترن کرتے ہوئے لکھا ہے رات کو قریب دو بجے آزاد بھارت کے پہلے پردھان منتری پنڈت جوہرلال نہروں جب وائسرائے بھون کی اور گورنر جنرل کو آمنترت کرنے گئے تو آزادی کے اتصاہ میں بھیڑ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دی اس وقت لوگوں کے حجوم کی وجہ سے یہ پتہ لگانا اسمبھاو تھا کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں کچھ دیر بعد پردھان منتری گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ ویٹن کو ساتھ لے آئے یہ وہ سمیہ تھا جب لوگوں کا اتصاہ چرم سیما پر تھا ویسے تو لوگوں کی بھیڑ سے کوئی تاجب نہیں ہوتا لیکن جب آدھی رات کو اتنا جن سموئی کٹھا ہو جائے کہ تل رکھنے کی بھی جگہ نہ ہو تو اچمبھا سوابھاوک ہے اس وقت پنڈت جواہر لال نہرو کا وہ پہلا بھاشن جو انہوں نے آدھی رات کو راشترپتی بھون میں دیا وہ آج بھی لوگوں کی یادوں میں بسا ہے ایک سال پہرے انہیں نیتیوں کے ایک وعدہ کیا تھا اب وہ سمیہ آ پہنچا ہے کہ ہم اس وعدے کو نبھائیں شاید پوری طرح تو نہیں لیکن بہت حد تک ضرور آج آدھی رات کے وقت جب پوری دنیا سو رہی ہے اس وقت بھارت ایک آزاد جیون کے ساتھ نئی شروعات کر رہا ہے جیسے ہی گھڑی میں رات کے بارہ بجے تو شنک بجنا شروع ہو گئے اور مہاتمہ گاندھی کی جائے کے ناروں سے سینٹرل ہال گونج اٹھا اس کے بعد سوچیتا کرپلانی نے جو ساٹھ کے دشک میں اتر پردیش کی پہلی مہیلا مکھے منتری بنی تھی انہوں نے پہلے اللامہ قبال کا گیت سارے جہاں سے اچھا گایا اور اس کے بعد بنکم چندر چٹر جی کا وندے ماترم گایا جو بعد میں بھارت کا راشترگیت بنا راجیندر لال ہانڈا آگے لکھتے ہیں کہ رات کو تین ویجے تک جب یہ سماروہ ختم ہوا تو وہاں آئے ہوئے لوگوں میں سے کچھ لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے جبکہ بہت سے لوگ وہیں بنے فٹپاتوں پر سو رہے تھے اس کے بعد پندرہ اگست کی صبح پندیت جاوہرال نہروں نے لال کلے پر یونین جیک کی جگہ بھارت کا ترنگا فہر آیا اس وقت بھی وشال جن سموہ یہ سماروہ دیکھنے پہنچا اس وقت نظارہ کچھ ایسا تھا کہ دلی گیٹ سے لے کر کشمیری گیٹ تک اور جامہ مجزد سے لے کر لال کلے تک کہیں سڑک نظر ہی نہیں آ رہی تھی اس سمیں تو پہر ایک وجہ تک دلی کی سڑکیں کھچا کچ بھری ہوئی تھی پندرہ اگست انیس سو سیتالیس یہ وہ دن تھا جس کی شروعات بسم اللہ خان نے شہنائی کی دھن سے کی تھی دراصل پندیت نہرو یہ چاہتے تھے کہ اس موقع پر بسم اللہ خان شہنائی کا وعدن کریں دوستو ویاکھیا آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجئے گا بہت بہت شکریہ